سندھ حکومت کے کالے قانون کے خلاف کانانچی میں جاری جماعت اسلامی کا دھنہ اٹھارویں روز بھی جاری ہے یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کانے کہ کانانچی میں جاری جماعت اسلامی کا دھنہ اٹھارویں روز بھی جاری ہے جس میں شفت کالونی کے دو بھائی شادی کے بعد دھنے میں پہنچ گئے اسرار اور ابرار اپنے بڑے بھائی کے حمرہ جماعت اسلامی کانانچی کے تحت سندھ حکومت کے منظور کردہ کالے بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر اٹھارویں روز جاری دھڑنے میں پہنچے جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان ایم پی سید عبد الرشید ان کا استقبال کر رہے ہیں مرکوک کے لئے یہ دیکھئے دانا ولی بایا شروع ہو شکا ہے ہے جو دولا حضرات اپنی شادیوں کی تقریبات کو مکمل نہیں پھوڑا سا نامکمل تقریباتو جناب سندھ اسلامی کے باہر جماعت اسلامی کا درنہ جاری ہے اور آج ایک بڑا انقلابی کام ہوا ہے وہ انقلابی کام یہ ہے کہ دولے اپنی شادی سے سیدھے آگئے ہیں جماعت اسلامی کے درنے میں شرکت کرنے کے لیے اور ایک چھوڑ دو دو دولے صاحب جو ہے وہ یہاں موجود ہیں نوشے بیا حافظ نئیم الرحمان صاحب کے ساتھ اور ان کا استقبال کیا جارہا ہے تعلیہ میں جا کر بڑے ضرب کی بات ہے کہ نئی نئی باوی کو چھوڑ کر بندہ یہاں پر آگیا ہے دونوں یہاں پر موجود ہیں جو اس دھنے کی حمایت میں آئے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کے مستقبل کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دولے یہاں پر جماعت اسلامی کے درنے میں موجود ہیں وہ کر دیا جماعت اسلامی نے جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا دولے شادی سے اٹھ کر دھرنے میں آگئے ہیں کمال ہوگی ہے جی یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کھانے کہ کراچی میں جاری جماعت اسلامی کا دھرنہ اٹھارویں روز بھی جاری ہے جس میں شفت کالونی کے دو بھائی شادی کے بعد دھرنے میں پہنچ گئے اسرار اور ابرار اپنے بڑے بھائی کے ہمرا جماعت اسلامی کراچی کے تحت سندھ حکومت کے منظور کردہ کالے بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر اٹھارویں روز جاری دھرنے میں پہنچے جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان ایم پی سید عبد الرشید ان کا استقبال کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا